السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شربت بنتے ہیں میں اس دفعہ آپ کو شربت بلکل بھی نہیں سکھا رہی بیکنز میں نے پچھلے گیارہ سال میں آپ کو اتنے سارے شربت سکھائیں تو آپ لوگ پرانی ریسپیز سے جا کے وہ شربت نکالیے اور ان کو ٹرائی کیجئے بیکنز بار بار پھر ان کو ریپیٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو آج ہم آپ کے لیے جو ریسپیز لے کے آئیں اس میں کھچڑا ہے لیکن بہت ڈیفرنٹ ٹھیک ہے وائٹ مسالہ کھچڑا ہے بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا آہ انسٹنٹ وائٹ کھچڑا مطلب اس میں لال مرچوں کا تو کہیں وہی نہیں ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیا اور ویری کھک آپ کو پتہ ہے نا کھچڑا اور ہلیم میں کیا فرق ہے ہلیم میر سے بنتا ہے اور گوش گھوڑ دیا جاتا ہے کھچڑا مٹن سے بنتا ہے کھچڑا کبھی بھی بیو سے نہیں بنتا یہ یاد رکھئے گا آپ کھچڑا ہمیشہ مٹن سے بنتا ہے اور کھچڑا مٹن کے پیسز ہوتے ہیں اس کو گھوٹتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں بنا رہی ہوں آج انسٹنٹ وائٹ کھچڑا انسٹنٹ اس لیے ہے اس کا نام کہ اس میں ہم وہ ڈالیں گے کیا کہتے ہیں اس کو جو حلیم کی گہوں ہوتی ہے اس کو جو کرش کر کے جو ویٹ ہوتا ہے نا کریکٹ ویٹ اس سے بنے گا تو فورا بن جائے گا اس کو ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے گوشت میں نے اُبال دیا ہے آپ کو بھی گھر میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ گوشت اُبالنا ہے چند چیزیں ڈال کے کیا چند چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے ادرک لسن جائے گا اس میں ٹھیک ہے گوشت کو بوائل کرتے وقت آپ کو ادرک لسن ڈالنا ہے اور آپ کو اس میں ڈالنا ہے ہری مرچوں چاپ کیوی اور ایک بڑی پیاس سلائل یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ پانچھے کپ پانی ڈالیں اور اس کو عام پتیلی میں بوائل کر لیجئے اور اگر جلدی ہے تو آپ نے شکو کر میں کر لیجئے جب آپ کا گوشت گل جائے گا تو ہم پھر اس میں شامل کریں گے نیسلے ملپیک کی دہی آدھا کا اور اس کو تھوڑی سی میں بھنائیں کروں گی پھر اس کو الگ رکھ کے ہم پکائیں گے اپنا وہ کریکٹ ویٹ یعنی گہوں پکائیں گے فٹھا فٹھا جائے گی اور پھر دالوں کو اور سب کو مکس کریں گے دالیں اس میں وہی چاروں دالیں پڑھ رہی ہیں مون کی دال، مسور کی دال، ارہر کی دال اور چنے کی دال ٹھیک ہے یہ چار دالیں اس میں پڑھ رہی ہیں اور بہت تھوڑی تھوڑی کانٹیٹی پڑھ رہی ہے چنے کی دال ہم دالیں گے کوٹر کپ، مسور کی دال کوٹر کپ، مون کی دال کوٹر کپ تور یا ارہر کی دال کوٹر کپ اور چاول کوٹر کپ یہ پانچوں چیزیں ملا کے کوٹر 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 کپ تقریباً آپ سمجھ لو ایک پاؤ کے قریب ہو جاتی ہے ایک پاؤ ڈالے ہیں آدھا کلو گیہوں ہیں اور مٹن ہے مٹن آپ کی گنجائش پہ ہے آپ جتنا ڈالنا چاہیں ایک کلو تک اس میں جا سکتا ہے ورنہ جو سٹینڈڈ ریسپی ہے وہ آدھا کلو کی ہے لیکن آپ بالکل گوشت کو ڈبل کر سکتے ہیں بہت کھچڑے میں گوشت بہت مزیکہ لگتا ہے تو ہم بائٹ انسٹنٹ کھچڑا بنا رہے ہیں اور ایک میں بہت ہی مزیکی گلے فردوس بنا رہی ہوں یہ لوکی کی آپ سمجھ لیں کسٹرڈ ہے بہت مزیکہ اتنا مزیکہ ہوتا ہے یہ اور اس میں جائے گی انیسلی مل پیک کی کریم اور یہ جب تھنڈا کریں ایسی گرمی میں اور ایسے ہیوی کھانے کے بعد آپ کو بہت مزیکہ لگے گا گرین کلر کا ہوتا ہے بہت مزیکہ ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیکی دم کے روٹ یہ تین ریسپیز ہیں آج کی تو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ریسپی جو میں آ رہی ہوں وہ ہم کرنا ہے انسٹنٹ وائٹ کھچرا ٹھیک ہے وائٹ کھچرا کر رہا ہے اوکی اب دیکھیں میرے پاس گوشت یہاں بوائل ہے ٹھیک ہے اس کو میں بھونوں گی دہی ڈال کے یہ تو اب آپ سمجھ لیں یہ ایک سٹیپ ہو گیا ہے اس کو میں نے ہری مرچے پیاز آدھرا کھلیسن کے ساتھ بوائل کر لیا اور اب میں اس کا سٹیپ کرنے جا رہی ہوں اچھا اب یہ تو ہم نے کر لیا نا اب گوشت آپ نے نکال لیا گوشت نکالنے کے بعد آپ سمجھیں اسی پتیلی میں جس میں ہم نے بوائل کیا تھا گوشت اسی میں یہ ہم ڈال رہے ہیں دلیا یاد آگیا اس کو دلیا کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھگو لیجئے دو گھنٹے ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی بھی چکی پہ مل جائے گا جہاں سے آپ آٹا بیسن یہ سب خریبتیں ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کہہ دیجئے گا گہوں کا دلیا چاہیے اس کو میں نے دو سے دھائی کا پانی میں بھگویا ہے اور اسی میں ہی میں اس کو جال رہی ہوں کوک کر لیا اسی لئے تو یہ فٹا فٹ بنے گا دیز اس کا بہت خیال رکھئے گا یہ بڑے جلدی لگتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیل بعد آپ کو اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ تو ہو گیا ایک طرف اب میں اپنی گوشت کی بنائی پہ آ رہی ہوں تھوڑا سا تیل لے لیتے کوٹر کپ سے ذرا سا زیادہ آدھا کپ سے تھوڑا سا کاؤ ٹھیک ہے اور یہ گوشت ہے یہاں سے ہم دہیں اٹھائیں گے مل پیک کی بہترین دہیں ہیں آپ کو پیکل ٹینشن فری ہو کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آج کل آپ مکھیوں کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی اس قسم کی فکر نہیں ہے کہ مکھیاں بیٹھ رہی ہوں گی کیسے برطن میں جمعی ہوگی کچھ نہیں ساف ستری اچھا تیل لیا تیل میں ہم پہلے پیاز ڈال دیتے ایک ایک پیاز آپ نے اس میں ڈالی بوائل کرتے وقت اور ایک آپ اس میں ڈال اور پیاز کو میں تھوڑا سا ذرا سا کلر دوں گی ذرا سا اچھا اب ہم کوئی اس میں جب پیاز ہماری ہو جائے گی تو ہم کو اس میں سارے مسالے ڈالیں گے مسالے میں ہم کیا ڈالیں گے بھوناوہ کھٹاوہ زیرہ ڈڑ چائے کا چمچ نمک دو چائے کا چمچ ٹھیک ہے یہ جائے گا اور یہ ہری مرچے تھوڑی سی ڈال کے دہین ڈال کے میں اس کو بھونن گئی چاہے تو آپ اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال دوں میں ایڈ کرتی ہوں تھوڑا سا فلیور دینے کیلئے اور بگھار میں ہم صرف گرم مسالہ نہ مزے کا لگے گا نہ آپ کو گرم مسالہ جائے گا ہری مرچیں ڈھنیا پودینہ یہ سب کو جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی جناب والے دیکھ رہے ہیں آپ ایوننگ میں چھرین اور یہ دیکھئے ہماری پیاز ہو چکی ہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ بوائل مٹن میرا میں نے لیا ساڑھے ساتھ سو گرم آدھا کے لئے بہت کام لگتا تو میں نے ساڑھے ساتھ سو گرم لیا ہے ٹھیک ہے اور اس پیاز میں میں نے مٹن ڈال دیا ادھرک لسن ہری مٹ اور ایک پیاز بوائلنگ کے وقت ڈالا تھا اب اس میں آپ ڈالیں گے آدھا کپ نسلے مل پاکی نہیں آدھا کپ بہترین دہیں پھٹنے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نمک جائے گا دو چائے کے چمچ اور پڑھے گا نمک ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد دھناوہ کھٹاوہ زیرہ ڈیرڑ چائے کا چمچ بلکل بھر کے کالی ملچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون یہ لکھا نہیں ہے لیکن آپ ڈالیے گا ساری 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 ون ٹی سپون اس سے ٹیز بڑا اچھا ہے گا ٹھیک ہے نمک کالی مرچے اور بھنا وزیرہ اور نیس لیمین پاکی تہین ٹھیک ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا سا خلاتے رہیے گا اچھا یہ فوراں سے لگنے لگتا ہے لیکن یہ فوراں گلتا ہے اس کو دو گھنٹے ہو گئے میں نے چار بجے بھگ ہو گیا تھا یہ دیکھیں کتنی زبا دس خوش ہوا رہی ہے اچھا اب اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اس میں میں جانی ہوں شامل کر میں آپ صرف یہ دیکھو کہ واقعی یہ انسٹنٹ بن رہے ہیں فٹا فٹ بنے گا ٹھیک ہے ڈالیں آپ ایک دن پہلے بوائل کر کے رکھ لو گوشت آپ نے ادرا کلسن ہری میچ اور پیاز کے ساتھ بوائل کر کے رکھے کیا ٹائم لگے گا صرف اس کو باننا ہے گوشت کو آپ کو بکھارنا ہے بس یہ ڈالیں یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی اس میں چنی کی ڈال میں نے موٹی چھوڑی ہے دیکھا رہے ہیں اچھی لگتی ہے جب آپ اس کو کھاتے ہیں نا کھچڑے میں کھچڑے میں تھوڑی تھوڑی دالیں ذرا سی موٹی ہونی چاہیے آپ یہ دیکھیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی چنی کی ڈال یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ تھوڑی تھوڑی موٹی ہے صحیح اب اس کو میں اس میں ڈال رہی ہوں گوشت میں اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھر جیسے ہی ہمارا گہوں ہو جائے گا جیسے ہی ہمارا گہوں ہو جائے گا تو یہ ساری تیزیں اس میں جائے گی اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور گھی میں گرم مسالہ پاوڈر پودینہ ہری مرچن ڈال کے اس کا تڑکہ لگا دیں گے بس تیار ہے اور یہ کون کون سی ڈالیں مون کی ڈال کوٹر کپ مسور کی ڈال کوٹر کپ چنے کی ڈال کوٹر کپ ارہر کی ڈال کوٹر کپ چاول کوٹر کپ ماش کی ڈال اس میں نہیں ہے میں ماش کی ڈال نہیں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ ڈال گیا اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے میں تھوڑا سا اس کو پکا ہوں ایک ڈیل کپ جتنا پانی ڈال لیجئے اور اس کو آپ آن کر لیجئے تاکہ ہلکی ہلکے پہ یہ ڈالیں سب مکس ہو جائیں گی ابھی چھوڑ رہی ہوں ذرا سے اُبال آئے گا نا تو خود ہی لوز ہو جائے گی السلام علیکم سبارکم السلام کیا حال ہے آپ پا کیسی ہیں جی اللہ کا بہت شکر میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ پا تینکیو آپ مجھے بہت پسند ہیں بہت زیادہ بہت شکریہ لگ رہا ہے بہت اچھی ہوگی ضرور کریے گا ضرور اور یہ وائٹ کھچڑا فٹا فٹ بننے والا ہے یہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت و ضرورتی عطا کریں اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر اسی طرح سلامت رہے بہت شکریہ خوش رہی ہے ہاتھ میں وسک لے لیجے تاکہ دال فٹا فٹ ہوتی جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا دیکھ دیکھ کے انسان سیکھ جاتا ہے یہ دیکھیں فوراں گھل رہی ہے گھل رہی ہے نا گوشت کو نہیں توڑنا ہے اچھا گوشت کھچڑے کا ثابت رہے گا جیسے ہی ہمارے گہوں گلنے پہ آئے گا تو میں ویسے ہی یہ گوشت گلاوہ دال گلی بھی اس میں ڈال دوں گی دیکھیں دیکھیں بہترین بریک آ چکیے چلیں بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے آتے ہی میں یہ دیکھتی ہوں وہ کتنا گلا ہوگا پھر اس کو اس میں ڈال کے اور ہلکے پہ چھوڑ دیں گے پکنے کیلئے اور یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے گلے فٹ آس جی جناب دال اور گوشت والا مکسچر اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس میں تاکہ یہ اچھی طرح سے مزید کو کھو جائے اور اب ہم آتے ہیں اس کی بگھار کی تیاری کرتے ہیں نیچے لگتا ہے خیال رکھئے گا آنچ ہلکی ٹھیک ہے اوکے آتے ہیں اس کے بگھار پہ اس کے بگھار کے لیے مجھے چاہیے گھی یہ رکھاوا ہے میرے پاس آدھا کپ نمک اس میں اور جائے گا بیکوز ہم نے نمک دو ٹی سپون ڈالا تھا دیکھ اس ناٹ اناف ٹھیک ہے بیکوز آپ کو پتہ ہے اتنا سارا گہون اتنی ساری دالیں گوشت ویسک لے لیں ہاتھ میں السلام علیکم السلام علیکم اسلام کیسے ہیں شیری آنٹی اللہ کا بہت شکر بیٹا آپ سناو آنٹی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں ہم دلکھ پلکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اور آج نو محرم کے اوپر جو آپ ریسپی بنا رہی ہیں بہت اچھی بنا رہی ہیں ضرور چاہے کرنا بیٹا محرم کے حساب سے بھی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال کیونکہ ہمارا اسلام سال محرم سے شروع ہوتا ہے بہت بہت مبارکو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بس دعا کرو بیٹا آنے والا سال سب کے لئے اچھا آمین آمین سب کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرمائے اور سب کو شفا دے آمین 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 اور آنٹی میں اس کے حوالے سے ہی کہوں گی کہ محرم کے اندر جتنا آپ دس تاریخ کو اپنا دسترخان وسیع کر سکتے ہیں ضرور وسیع کریں اور نو اور دس کا دو روزے ہوتے ہیں تو اس کا بہت ثواب ہے وہ تو ضرور رکھنے چاہیے ہمیں سب کو بلکل بلکل بیٹا یہ ہے کہ یہ نو دس یا دس یا گیارہ دو روزے ہیں بلکل صحیح ہے بیٹا اور آنٹی بس یہ ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہو بیٹا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے آمین آمین اور سب بیمار جتنے بھی ہیں ان کو شفا عطا فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ سب بیٹا خوش رہی ہے اچھا یہ میرا بگھار ریڈی ہے لال پیاز اور گھی کا بگھار ہے اچھا گرم مسالہ پاوڈر اس میں جائے گا دو ٹی سپون بھر کے دو سے تین ٹی سپون بکاوز اس میں کچھ بھی نہیں ہے اسی کا سارا ذائقہ ہے دھائی دالا ہے میں نے اور میں نمک چکھا تو نہیں ہے لیکن میں ابھی ایک چمچ بھر کے دال کے اور پھر چکتی ہوں بکاوز مجھے پتا ہے دو ٹی سپون بھی نہیں ہے چکھا تو نہیں ہے ڈیسے پھر چکھا تو نہیں ہے اس کو اب ہم چکھتے ہیں ہم اٹھا 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 تھوڑا سا بگھار اس میں جائے گا تھوڑا سا میں جب ڈش میں دش آؤٹ کروں گی تو اوپر سے اس میں جائے گا نیمبو پھر پدینہ ہری مرچیں سب کچھ پھیک آئے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ صحیح ہوگا میں بغار ابھی اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں کہ اس کو دمپے میں چھوڑ رہی ہوں تھوڑا اور ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو پھر ہم اس پہ بغار دیں گے اب ہم آجاتے ہیں گلے شردوس پہ السلام علیکم اللہ کا شکر بیٹا یہ آپ ہاتھ مرشل آئے روڈ بنا رہی ہیں اور بہت بزرد رسی پی ہے یہ آپ پہلے بھی یہ آپ سکھا چکی ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ دمپا روڈ ہے جی آپا آپ نے آپا مسالہ ماننگ پر آپ نے کافی چیزیں جو بنائی ہیں لیکن آپ نے ریپیٹ اس کو نہیں کیا لیکن ڈیفرنٹ ریکسٹیز کے ساتھ کی ہے میں کروں گی بیٹا ان کو بھی کوشش کروں گی یاد ہی نہیں ہے کیا کیا سکھا ہے آپا میرے بس کچھ چیزیں ہیں جیسی جو میں نے کچھ نوٹ کی ہیں میں آپ سے شیئر ضرور ہاں ضرور بتائیے کیونکہ بہت سارے ویورز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا دو تین سال ہوئے ہیں اور وہ سبھی آپ کی مسالہ ماننگ کی ریپیٹس کو زیادہ اس لیے بھی مس کر رہے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ اور ویڈیو سکی بلکل ہٹا ہی نہیں ہے بلکل بلکل ضرور دیجئے گا مجھے بیٹا جی میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کی اسی بات کے حوالے سے میں سبھی ایمت جو سن رہی ہوں گی وہ آپ کی آئی تینک ان کے پاس آپ کا تقریباً تمام ہی ڈیٹا موجود تھا مسالہ ماننگ کے حوالے سے اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ ضرور آپ سے رافتہ کریں یا مجھ سے رافتہ کریں گا ان کا مجھ سے بھی تھا ٹھیک ہے بیٹا تینکیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک لیٹر اور ایک کب یعنی پانچ کب دودھ ڈال دیا یہ میں بنا رہی ہوں گلے فردوس ٹھیک ہے یہ میں نے پانچ کب دودھ ڈال دیا اس میں اور اس کو میں دس منٹ پکاؤں گی پھر میرے پاس یہاں پہ لوکی رکھی ہوئی ہے اور لوکی کو آپ پانی سے نکال کے اس میں ڈالیں گے قدو کش کی ہوئی لوکی ہے آدھا کلو میں نے لوکی لی تھی تقریباً قدو کش کرنے کے بعد ڈھائی کپ ہونی چاہیے اس میں پانی اس لیے ڈالا تھا میں نے کہ اس کا کلر خراب نہ ہو کالی نہ پڑ جائے ٹھیک ہے تو اس کو میں اچھی طرح سے ہاتھ سے نچوڑتی ہوں جی چلیں ہم بریک لے کے واپس آتے ہیں سٹے وید می جی جناب ویلکم بائی اچھا گلے فردوس کا پانچ کپ دودھ تھا پانچ کپ یعنی سوہ لیٹر اور اس میں میں نے یہ لوکی ڈال دی ہے آدھا کلو لوکی چھیل کے لمبی گا لی تھی چھیل کے قدو کش کر لی تھی تقریباً ڈھائی کپ یہ ڈال دی ہے پک رہی ہے اب ہمارا انسٹنٹ وائپ کچھرا رہی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بوٹیاں آپ کو بہت مزکہ لگے گا انشاءاللہ اور ساری ہری ملچیں پدینہ دھنیا نہیں جائے گا اس میں صرف پدینہ اور پکھار دیکھیں لیمان جائے گا دیکھیں لیمان جائے گا دی ہے باقی اس میں ڈال دیتے ہیں بھیمبو کے بغیر کھچڑے کا مزہ نہیں ہے ہری مرچیں پدینہ ادرک ڈال دیں لمبائی میں کا ٹی وی جالے جائے الحمدللہ اس میں آپ آرام سے ساڑھے سات سو گرام مٹن اور گہوں آدھا کلو اور ڈالیں سب بھلا کے ایک پاؤ اس میں آپ آرام سے رچ کے آٹھ سے دس سروک ایزی کھا لیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ رہے ہیں گلے پھر دوست پہ یہ پک رہا ہے اب اس کا جو نیکس ٹیپ ہے اس میں میں ڈالوں گی کھویا ایک پاؤ ٹھیک ہے کھویا چلا گیا کھویا کے بعد اس میں جائے گا کسٹرڈ پاؤڈر وینیلا فلیور کا کسٹرڈ پاؤڈر دو ٹیبل سپون ایک اور یہ تھوڑے سے دودھ میں یا پانی میں کھول کے پھر ہم اس میں گرین کلر ڈالیں گے الائچی پاؤڈر ڈالیں گے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ایک پیکٹ نسلے مل پیک کی کریم جائے گی وہ اس میٹھے کی جان ہے یہ دیکھیں دیکھ کے ڈالیے گا پورا نہیں ڈال دیں ایک دم سے کہ ہم ہمیں بلکل گاڑا نہیں چاہیے یہ تھوڑا سا پتھلا ہوتا ہے بس اور میں نہیں ڈال رہی ہے ذرا سا بچ گیا ہے پس کلاس ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چینی چینی ہے آپ کی چینی اس میں جائے گی تین چوتھائی کپ چینی بلکل آخر میں ڈالوں یہ ہوت مزے کپ اتنا اچھا لگے گا یہ اور بلکل صحیح کنسسٹنسی ہے یہ میں نے بچا لیا ہے اتنا ضرورت نہیں ہے اس کی تین چوتھائی کپ چینی چلی گئی ہے میں نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ کرے نا وہی 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 شربت کرنے سے فائدہ نہیں ہے فیو ڈرابٹس آف گرین کالا بیکاوز یہ لوکی کی وجہ سے ہلکا سا گرین ہوتا ہے بس لائن گرین کالا را گیا اس کا دیکھیں اب اس میں جائے گا الائچی پاودر اور چولا بند کر دیں گے تھنڈا کریں گے آپ کے سامنے اس میں ملاؤں گی ایک پاکٹ نیسلے ملک پاک کی کریم پورا ایک پاکٹ الائچی پاودر چولا بند ٹھیک ہے بس تھنڈا ہو جائے میں آپ کے سامنے کھریم مکس کروں گی پورا ایک پاکٹ چلیں الحمدللہ یہ بھی ہو گیا اب آج کی جو فائنل ریسپی یہ ہے وہ ہے ذرا سی مشکل دم کا روٹ ٹھیکی ہے تو بریک سے واپس آتے ہیں بلینڈر یہاں رکھواتی ہوں اور اس کا کام پھر کرتے ہیں سٹے ویٹ می جی جناب ویلکم بائک آپ نے دیکھ لیا ہمارا انسٹنٹ وائٹ کے چھڑا بیکل ریڈی ہے گلے فیدوز ریڈی ہے لیکن میں نے اس کو فریزر میں ڈال دیا تاکہ وہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تو میں آپ کے سامنے اس میں ایک پاکٹ کریم ڈال سکتی ہوں ٹھیک ہے اب میں آرہی ہوں دم کے روٹ پہ دم کے روٹ کے لیے مجھے بلینڈر چاہیے بلینڈر میں مجھے ڈالنا ہے کارٹر کپ دودھ ٹھیک ہے پھر میں اس میں ڈالوں گی آدھا کپ پیسےوے بادام یہ کل ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ اور اس میں جائے گی زافران میں زافران اس میں نہیں ڈال رہی بلینڈر میں ہی نہ لگ جائے اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو مجھے بلینڈ کرنا ہے تاکہ بادام اور دودھ کا ایک پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے 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 دو ٹیلے بس نہیں ہوگا ہے تھوڑا اور کروں گے آچھا کارٹر کپ دودھ اس میں لکھا ہوئے اور کارٹر کپ آپ کو دودھ اس کو مکس کرنے میں ڈالنا ہے اوپر والی سائٹ پہ لکھا ہوئے وارم ملک تو آپ سمجھ لیں میں نے پورا اس میں ڈال دیا ہے آون پی ہیٹ کر لیجئے چلیں جی پیسٹ بن گیا زافران سمجھے آپ نے ادھر ڈال دیا دیکھوں گی اگر ضرورت ہوگی تو اسی میں تھوڑا دودھ ڈالوں گی ابھی نہیں لے رہی ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ کپ میدھا ایک کپ اور آدھا کپ ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ سوژی آدھا کپ ایک کپ ڈیڑھ کپ اس کے بعد اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ کسٹر شگر اسلام علیکم اسلام علیکم آپا والیکم السلام اللہ کا بہت شکر الائٹی پاودر ون ٹی سپون جی فرمائیے نورین جی آج آپ یہ بہت اچھا بنا رہی ہیں کھچڑا ہے اور لوکی کی کیر ہے گلے فردوس میں انشاءاللہ بناوں گی ٹرائی کروں گی اور اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا بہت شکر الحمدللہ اچھا میں نے آپ سے ایک فرمائش کی تھی یہ اس کی نا انجیر کی آئسکریم کی اچھا انشاءاللہ کرا دوں گی بس میں انجیر کی آئسکریم کرا چکی ہوں کیونکہ پھر آگے سردیاں آ جائیں گی نہیں انجیر کی آئسکریم آپ نے فرمائش کی تھی میں سکھا چکی ہوں سکھا یہ آپ نے میں نہیں دیکھا ہاں تو آپ نے مس کر دی نا میں بلکل سکھا چکی ہوں اچھا ہاں میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا دیکھیں خیل نا میں میں بہت شکریہ ملک شکریہ ملک 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 میں ریپیٹ کر رہی ہوں میں نے کیا کیا سب میں پہلے پیسٹ بنا لیا آدھا کپ بادام پسیوے اور کارٹر کپ دودھ ڈال کے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہوا تو کارٹر کپ دودھ اور ڈال دیں جو اوپر لکھا ہو رہا ہے اس پیسٹ کو اپنی پیالے میں ڈالا ساتھ میں زافران ڈال دی اس کے بعد ڈیرڈ کپ پسیچی نہیں ڈیرڈ کپ سو جی ڈیرڈ کپ میدہ آدھا کپ پاوڈر میلک اینی گوڈ کالٹی ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈال دیا اور آپ اس میں ڈالیں گے ہلائچی پاوڈر ایک چائے کا چمچ جو میں ڈال چکی ہوں بیکنگ پاوڈر جائے گا اس میں ٹھیک ہے تری فورت ٹیبل سپون جائے گا یہ جا رہا ہے گھی ہاف کپ کرم گھی اب آپ اس کو مکس کر لیجئے اور اس کو گون لیجئے تھری فورت ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر جائے گا یعنی کہ ڈیر ٹی سپون ہو گیا ڈیر ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر چالیں اب بریک آ گئی ہے میں بریک میں کیا کروں گی اس کو گون لیجئے نہیں گون دے گا دودھ ڈال کے گون دیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب یہ ڈو کی شکل میں آ گئی اب جو ریسپی کارڈ میں لکھا ہے آپ کو وہی کرنا ہے اس ڈو کو آپ کو ریسٹ کرنا ہے ایک گھنٹہ فریج میں پھر آپ نکالیں گے اور اس کی آپ روٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے شیپ دیں گے آپ گول بنا کے فریزر میں فریج میں لازمی رکھنا ہے گھنٹہ ریسٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ تھوڑا سا دور رکھ رہی ہوں بیکنگ پاودر زیادہ ہے کہیں ایسا نہ ہو پھیل جائے پدام ٹھیک ہے اس کو میں ڈال رہی ہوں ایک سو ستر ڈگری پہ بارہ سے پندہ منٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا میں جلدی سے آپ کو ریکپ دے رہی ہوں میں نے ایک بلینڈر میں آدھا کپ بادام بائل کر کے چھلکا اتار کے لیے تھے اس میں کارٹر کپ دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح پیس لیا اگر نہیں پیس رہے تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیں زافران ایک پیالے میں ڈالی اسی پیالے میں آپ نے وہ پیس ڈال دیا ڈیر کپ چینی ڈالی پیسی ویڈ ڈیر کپ سوجی ڈالی ڈیر کپ میدہ ڈالا آدھا کپ ملک پاودر ڈالا اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چائے کا چمچ الائی ٹی پاودر ڈالا تین چوتھائی ٹیبل سپون یا ڈیر ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کیا بیکنگ پاودر یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال کے اچھی طرح مکس کی اور گھی آدھا کپ میلٹیڈ گرم کیا ہوا وہ ڈال کے آپ نے دیکھا اس کو گوننے کی کوشش کی گوند رہے ٹھیک ہے نہیں گوند رہے تھوڑا سا اور کوٹر کپ جتنا دودھ ڈال کے اس کو گون کے پلیز ایک گھنٹہ فریج میں رکھنا ہے فریج سے نکال کے اس کے آپ اس طرح سے بال بنائیں گے شامی کباب کو جس طرح شیپ دیتے ہیں اس کے بٹر پیپر ٹوئے میں لگائی ہے اس کے اوپر نان کھٹائی اپنے ساری روٹ دم کے روٹ رکھئے بادام چھڑتی ہے اور بیک ٹھیک ہے اچھا میں آ رہی ہوں اس پہ کریم ڈالیں گے اس پہ ہوا تو نہیں ہے تھنڈا لیکن بہر ہال اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نسلے ملپک کی بہترین کریم پورا ایک پیکٹ کس میں جا رہی ہے گلے پھر دوس میں ٹھیک ہے واو کیا مزیکہ لگ رہا ہے اس کو آپ بلکل یخ ٹھنڈا سرف کریے گا یاکیا انشاءاللہ نبی دسوی محرم کا پورا منیو آپ یہی بنا لیجئے وائٹ کھٹڑا انسٹن گلے پھر دوس اور یہ دم کے روٹ بہترین ہو گیا ہے جس سا 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 س چلیں جی یہ آپ کی بلیک آ چکی ہے اس میں آپ چل کے کوئی بھی چیز آپ سے آج کی رہ گئی ہو تو آپ چل کے نوٹ کر لی جائیں دم کے روٹ اجزاء میدہ ڈیر کپ سوجی ڈیر کپ کسٹر شگر ڈیر کپ پیکنگ پاورڈر تین چتھائی کپ الائچی پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ خوشک دودھ آدھا کپ گرم گھی آدھا کپ گرم دودھ ایک چتھائی کپ بادام گانش کے لیے بلینٹ کے لیے اجزاء دودھ ایک چتھائی کپ زافران ایک چتھائی چاہ کا چمچہ بادام آدھا کپ ترکیب بلینٹر میں بلینٹ کے تمام اجزاء شامل کر کے نرم پیسٹ بنا لیں اب ایک پول میں تمام اجزاء اور بادام کا پیسٹ ڈال کر مکس کریں پھر انہیں گون کا ڈو بنائیں اور ایک گھنٹہ ڈھک کر پھول لیں رکھ دیں اس کے بعد اسے دوبارہ گون لیں دو گھنٹے بعد ڈو کو رول کر کے کوکی کی شکل دیں اب ہتیلی کی مدد سے اسے اٹھا کر درمیان میں بادام شامل کریں اب اسے بٹر پیپر پر رکھ کر ایک سو ستہ ڈگری سینٹی گریڈ پر اون میں پندرہ منٹ بیک کر لیں آخر میں وائر ریک پر تھنڈا کر کے سرف کریں انسٹنٹ وائٹ کھچڑا اجزاء بگھرے کا گوست پانچ سو گرام تلی پیاز ایک کپ پیاز سلائس ایک ادد گندم دھائی کپ چاول ایک چھتھائی کپ چنا دال ایک چھتھائی کپ حسور دال ایک چھتھائی کپ مونگ دال ایک چھتھائی کپ سوڑ دال ایک چھتھائی کپ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچ دو عدد دہی ادھا کپ پیسہ زیرہ ڈیڑھ چاہی کا چمچہ پانی چار کپ نمک دو چاہی کے چمچے بھگار کے لیے اجزاء گھی ادھا کپ گانش کے لیے اجزاء ادینے کی پتی ہیں ایک چھتھائی کپ پیسہ گرم سالہ دو سے تین چھائے کے چمچے لیمون ویجز دو عدد تلی پیاس آدھا کپ ترکیب گندم کو دو گھنٹے بھی گھولیں اب چنی کی دال بھی تیس منٹ بھی گھو دیں پھر بکرے کے گوشت کو دھو کر پریشر ککر میں ڈالیں اس کے بعد اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ کٹی ہری مرچیں پیاس نمک تلی پیاس اور دہی شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اب دھیمی آج پر گوشت کر لیں ایک پین میں ڈال کر یخنی کے ساتھ کچھ دیر پکائیں اور لکڑی کا چمچہ چلاتے رہیں پھر اس میں ہری مرچیں اور مسالے ملا دیں اسمبل کرنے کے لیے گھی گرم کر کے گھوٹے ہوئے کھچڑے پر تڑکہ لگائیں آخر میں سے پودینے کی پتیوں پیسہ گرم مسالہ لیمون کے سلائس اور تلی پیاس سے سجا کر سرف کریں گل فرداز اٹھزا دودھ ایک لٹر اور ایک کپ دودھ کو دس منٹ پکائیں اور بال آنے پر اس میں کدو کش کیوی لوکی ڈال کر مزید دس منٹ پکا لیں اب اس میں چینی شامل کر کے دس منٹ پکائیں پھر اس میں کدو کش کھویا ڈال دیں اس کے بعد آدھا کپ دودھ میں ونیلا کسٹیٹ پاوڈر پھگو کر لوکی کے حلوے میں شامل کر دیں اب اسے مزید پکائیں اور چمچہ چلاتے رہیں گاڑا ہونے پر اس میں تازہ ملائی شامل کر کے دوسرے تین منٹ پکائیں پھر اس میں ہرا رنگ اور الائچی پاوڈر ڈال کر نکال لیں اور سرف کریں دم کے روٹ اجسا میدہ ڈیر کپ سوجی ڈیر کپ کسٹر شگر ڈیر کپ پیکنگ پاوڈر تین چتھائی کپ الائچی پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ خوشک دودھ آدھا کپ گرم کی آدھا کپ گرم دودھ ایک چتھائی کپ بادام کارنش کے لیے بلینٹ کے لیے اجسا دودھ ایک چتھائی کپ زافران ایک چتھائی چاہ کا چمچہ بادام آدھا کپ بادام آدھا کپ خوبصورا پر جی جناب بلکم باہر دیکھ رہے ہیں آپ ایدنی مجھری نیا پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے اتنی ہی دم کے روڈ بیک کی ہے ورنہ اس کانٹیٹی میں آپ سمجھ لیں آپ کے اٹھارہ روڈ بن جائیں گے اور تھوڑے سے جب آپ ہاتھ سے پھیلائیں اس طرح کر کے تو تھوڑے سے پتلے رکھئے گا تو زیادہ پھیلیں گے اور اچھے بنیں گے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل آپ سے نئی ریسپیز کے ساتھ ملاقات کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں زیادہ لکھئے جزاک اللہ خیال for watching evening with shreem اللہ حافظ and take care اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ